سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ملی ڈائجرز کے خصوصی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں مشاہد حسین دوستوں آج چھے ڈسمبر ہے یہ وہ دن ہے جو جمہوریت کا سیاہ دن بلیک ڈے مانا جاتا ہے یعنی 1528 میں بنی بابری مسجد کو ڈھایا گیا بابری مسجد کو گھرانے کی پیچھے ایک ایسی کانسپریسی ایک منصم سازش ہے جو آپ جاننے کے بعد دن رہ جائیں گے اس سازش میں وہ تمام سیاسی پارٹیاں موجود ہے جس کو عوام سیکولر کہتی ہے ان میں کانگریس کا پہلا لنبر آتا ہے 1949 میں بابری مسجد کے اندر مورتی رکھی گئی اور مسجد کو تالہ لگایا گیا اس وقت بھارت کے وزیراعظم پنڈی جوال نال نہرو تھے 1986 میں جب وزیراعظم راجو گاندی تھے مسجد کا تالہ کھلوا کر مسجد کے چبوترے پر رام کی مورتی رکھ کر پوجا پاٹ شروع کروائی گئی تھی یہ ہے کانگریس کا اصل چہرہ اور بابری مسجد کو شہادت کو لے کر ریبراہن کمیشن تیار کی گئی جس کا کام بابری مسجد کے شہادت کے مجرموں کو پتا لگانا تھا کمیشن نے اپنی ریپورٹ 2009 میں سوپ دی تھی اس ریپورٹ نے بابری مسجد کی شہادت کو لے کر 28 لوگوں کو زمیدار ٹھہرایا تھا جس میں لال کرشن اڑوانی کلیان سنگھ مرلی منوہر جوشی اوما بھارتی اشوک سنگل اور وینے کٹیار جیسے بی جے پی اور ہندو تنظیموں کے بڑے لیڈران شامل تھے یہ ریپورٹ جب سوپی گئی اس وقت بھی کانگریس کی حکومت تھی اور کانگریس نے اپنے مفاد کو برخار رکھتے ہوئے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر خائم کیے گئے دیگر کمیشن کی سفارشات کی طرح اس کمیشن کی سفارش بھی ردی کی ٹوکری کی نظر کر دی یہ ہے کانگریسیوں کا ڈغلاپن اور اس وقت وزیرعالہ کلیان سنگھ نے نہ مسجد کی حفاظت کی اور نہ ہی اس جگہ بنی آرزی مندر کو ہٹانے کی کوئی کوشش کی وجہ صاف تھی وہ خود مسجد کو گرانا چاہتے تھے اور مندر کی تعمیر کرانا چاہتے تھے لبران کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں کلیان سنگھ کے متعلق سے کہا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی سے ریاستی اور زلی انتظامیہ میں کچھ ایسے پھیر بدل کیے تھے کہ انتظامیہ ان کا غلام بن گیا تھا انتظامیہ نے اختیارات ہونے کے باوجود مسجد کو بچانے اور کارسیوقوں کو مسجد تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جب 2019 میں سپریم کورٹ کا انصاف کا فیصلہ آیا جہاں انصاف کے مندر میں ہی انصاف کا ختل کیا گیا یہ فیصلہ صرف دل توڑنے والا نہیں بلکہ دل کو چھکنا چور کر دینے والا فیصلہ تھا ایک طرف جہاں سیکڑوں سالہ مسجد تھی پانچ وقت نمازیں ایدین کی نمازیں ہوتی تھی پوری دنیا کے میڈیا کے کیامروں کے ساتھ ملک کے کروڑوں عوام کے سامنے اور آرمی کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا مسجد کو شہید کرنے میں پانچ گھنٹے سے زائد وقت لگا اس وقت پورے ملک کا عدل و انصاف ضمیر اصول قوانین اہدنامے انسانیت سب کچھ قومہ میں جا چکی تھی ان فاشش طاقتوں کے ذریعے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں بابری مسجد کی تاریخ پر پندرہ سو اٹھاویس کو آئیودہ زلہ فیضاباد اود کے مقام پر مغل بادشاہ زہیر الدین بابر کی جانب سے اود کے گورنر میر باقی کے ذریعے نگران بابری مسجد کی تعمیر کی گئی ایٹین ایٹی فائیو کو فیضاباد کی عدالت نے مسجد سے سو قدم کے فاصلے پر رکھبیر داس نام کے ایک شخص نے مندیر تعمیر کرانی کی اجازت مانگی جو رد کر دی گئی ایٹین سکسٹی میں بابری مسجد کا حکومت نے ریجسٹرشن کروایا تمام دستاویزات ریجسٹر کیے گئے تاکہ مسلمانوں کی اس زمین اور عبادتگاہ پر کوئی دعویٰ کا اعلان نہ کر سکے ایٹین ایٹی تری میں رام چبوترے پر رام جنم آستھا کا بوٹ لگا دیا گا ڈپی کمیشنر فیضاباد نے اس بوٹ کو نکالنے کے احکامات دی گئے ایٹین ایٹی فائیو فیضاباد کے ڈسٹرک جج میں مقدمہ داخل کیا گیا رام جنم آستھا جو مسجد کے باہر ایک چبوترے پر ہے وہاں مندیر کی اجازت دی جائے اس مقدمے کو عدالت نے خاریش کر دیا نینٹین فورٹین این بابری مسجد کے مرکزی گمت میں کچھ لوگوں نے دیر رات اندھیرے کا ناجائز فیدہ اٹھاتے ہوئے مسجد میں رام لیلہ کی مورتیان رکھ دی اس طرح مسجد پر تعلہ لگا اور نماز کی اجازت بھی نہیں دی گئی مورتیان بھی نہیں ہٹائے گئے نینٹین فیفٹی میں فیضاباد کے ڈپٹی کمیشنر نے فیضاباد کے سیویل جج عدالت میں ایک حلف نامہ تحقیقاتی ریپورٹ پنچ نامہ داخل کیا یہ جیداد مسلمانوں کی ہے نینٹین فیفٹی فائی میں سنی وقبورٹ نے مورتیاں ہٹانے کی اپیل کی پھر نینٹین سکسٹی ون میں پریم ہنس راج نے مورتیوں کو مورتیوں کو مورتی کے گمت کی نیچے یعنی جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے وہاں پر رکھنے اور پوجہ کی اجازت کے لیے عدالت میں ارضی داخل کیا جو خارج کر دی گئی پھر نینٹین ایٹی فور میں ڈسٹک میجسٹریٹ پی کے پانڈی کی سفارش پر ڈسٹک کوٹ نے ہندووں کو مسجد میں رکھی گئی رام لیلہ مورتیوں کی پوجہ کی اجازت دے دی جس کا شیلہ نیاز کروائے گیا اور شیلہ نیاز راجو گاندی نے کروائے تھا نینٹین ایٹی سیون میں ہائی کوٹ کے حکم پر بابری مسجد میں کوئی نماز نہ پڑے اس کے لیے ایک نگران کمیٹی مخرر کی گئی نینٹین ایٹی نائن تا نینٹین نائنٹی ٹو تک سنگ پریوار کی تمام تنظیمیں وشو ہندو پریشت کے جھنڈے تلے اور بی جے پی کے کامان آر ایس ایس کی قیادت میں ملک بھر میں بابری مسجد گرا کر مندر بنانے کی تحریک چلائی تی رہی پھر جا کر چھے ڈسمبر نینٹین نائنٹی ٹو کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اس وقت نووز ہزار پیراملٹری فوج اور بڑی تعداد میں پولیس بھی موجود تھے نہ صرف مسجد شہید کی گئی بلکہ آرزی مندر بھی بنایا دیا گیا بعد میں اس مندر کو پختہ کر دیا گیا ٹو ڈھوزان ٹو سے نینٹین نینٹی ٹو تک ڈسٹک کوٹ اور مختلف عدالتی کاروائیوں سے ہو کر دو ہزار دو کو علاباد ہائی کوٹ میں بابری مسجد کے مقدبے کی سماج شروع ہوئی دو ہزار دس کو علاباد ہائی کوٹ نے دو اکر زمین کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ سنی وقبورڈ دوسرا حصہ رام لیلہ براشمان اور تیسرا حصہ نرموہی اکھاڑے کو دے دیا گیا دو ہزار انیس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی قیادت کرنے والی پنچ رکنی بینچ نے بابری مسجد کی جگہ ایک طرح سے مندر کے حوالے کرنے کا فیصلہ دے دیا اور یہ فیصلہ انصاف پر نہیں بلکہ میجوروٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے دے دیا گیا اور اس کے بعد بی جے پی نے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کو راجہ سبا کا رکن بنا دیا ان تاریخ سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ کیسے ایک مسجد کو مندر بنا دیا گیا کیا یہی جمہوریت ہے بابری مسجد کو شہید کرنے والے سب سے بڑے دہشتگر تھے اگر ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہوتی تو آج ان کے حوصلے پست ہو گئے ہوتے مگر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہونے کی وجہ سے آج ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے خلاف تحقیقات کرنے والے پولیس افسر کو بھی برداشت نہیں کیا گیا بلکہ اس کا بھی بے رہمی سے قتل کیا گیا آج ان بھگوا دہشتگردوں کے حوصلے جتنے بلند ہیں اس کی بہت حد تک ذمہ دار کانگریز بھی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آج بی جے پی اٹھا رہی ہے اور اب بابری مسجد کے بعد دوسرے مساجد کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کیسے دوسرے مساجد کو مندر میں تبدیل کر دیا جائے ملی ڈائجس چینل پر کلک کر کے سبسکرائب کریں ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے بغل کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں